میرے رب کی محبت کا انداز بھی نرالہ ہے سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا وہ تمہیں تمہاری خواہشات تک اپنے راستے پر چلا کر خود ہی لائے گا ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی پہدری چھپی ہے جو ڈھو کر اللہ تک لے جائے وہ سزار نہیں ہوتی مومن یاش نہیں ہوتا نہ تب جب وہ لیایا ہوتا ہے اور نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے اس کے زندگی کسی جانور یا کیڑے کی زندگی جیسی نہیں ہوتی کھانا پینا اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے مگر کسی مسلمان کی نہیں اللہ بس تمہیں سراس ہزماتا ہے ورنہ وہ لکھے ہوئے نصیب کے آگے کبھی تمہیں دعا کے اختیار نہ دیتا کیوں میں امید کا تامن چھوڑ دوں موج سے مشکلوں میں ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم زیادہ ہو جائے اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر ضرور پڑھو یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹاتے گا رب ہوتا تو سب کے ساتھ ہے مگر ملتا اس کو ہے جو پکارتا پلاتا اور اچھا کمان رکھتا ہے قرآن نور ہے اور انسان اسے چھوڑ کر باہر اندھیروں میں بھٹک رہا ہے قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے دعا مانگنا مت چھوڑنا کن کہنے کا باتا کیا ہے اللہ نے یقین جانو اس گناہکار سے اچھا کوئی نہیں جو گناہ کے بعد نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے سر پسجود ہو جاتا ہے عمال پر نیتیں اکثر سب قتلے جاتی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کب ایک گناہکار شخص اپنے رب کا پسندیدہ ترین ہو جاتا ہے اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے پھر اللہ اپنے بندے کو رسوار نہیں کرتا کوئی نراز ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آسو سے عمر بھڑ کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے وہ فکر جو آپ کے دل پر چھائی ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے لیے بوشیدہ استغفار کرے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بیجینی جو آپ کو لاحق ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے لیے رات میں دو رکعتیں پڑھیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے بس یہی کافی ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کی رونمہ ہونے پر شکوہ نہیں کرتا صرف تسلیم کرتا ہے مسئیبت کا مقابلہ سبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہتر اندے کا اور جب تم مایوس ہو جاؤ تو اپنے رب سے گفتگو کرو وہ ہر دل کا حال بہتر جانتا ہے جس کو خدا چن لیتا ہے پھر اس کے لیے سمندروں کو بھی اپنے راستے دینے پڑتے ہے اور اللہ جسے چاہے اپنے عشق میں مبدلہ کر کے سوار دے اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہے جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے بے شک مشکلات میں سبر کر لینا شکایت کرنے سے بہتر ہے اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہتر نہیں تو وہ تم تک پہنچاتی جائے گی اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی تم اللہ کی مسئلہتیں نہیں سمجھ سکتے اس رب کی مسئلہتیں تمہاری سوچ کے برقس ہے اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین لکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا تم بسرحال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو کیونکہ بے شک وہ کوئی بہتر جان نبالا ہے سبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے عزماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہتو میرے ان بندوں سے جنہ حالات ناممکن لگ رہے ہیں قدرت رکھنے والا ہوں ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے درو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہے اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر حضر کرتی ہے بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ججد بتا دی جاتی ہے جب کوئی دنیاوی طور پر اونجھے رتبے والا شخص آپ کو کہتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلیم آجاتے ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں